سمائے گی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں راجہ سان کی بورف مکہ منتری بی جے پی کی نیتہ واسندرہ راجے دلی میں ہیں پانچ بجے جے پی نڈڈا بی جے پی ادھکشے سے ملیں گی ہیمانشوب اشرا ہمارے ساتھ ہیں ہیمانشوب کیا واسندرہ یہ بتانے آئی ہیں کہ میں مکہ منتری بد کی پربل دعوے دار ہوں اور آپ مجھے مکہ منتری بنائی ہے یا کچھ اور بات دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ واسندرہ راجے اپنی بات کو رکھنے آئی ہے جس طریقے سے کل ہائی کمان کی طرف سے ان کو فون کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ جو بدھائک آپ سے ملنے آ رہے ہیں اس کا کیا کارن ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نئے بدھائک چن کے آئے ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں اور ملاقات کرنے والوں کو منع نہیں کیا جا سکتا میری طرف سے اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انشاشت کارے کرتا ہے پارٹی کے لائن کو جانتے ہیں پارٹی کے لائن سے کبھی بہت نہیں کہیں گئے لیکن ایک اور چیز ہے یہ خبر آئی ہے کہ ریزورٹ میں کچھ بدھائکوں کو رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے واسندرہ راجے سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے میرا کوئی لینے دینا نہیں ہے پارٹی ہائی کمانڈ سے انہوں نے ریکس کی کہ دیکھیں میں ڈلی آنا چاہتی ہوں اور ملاقات کرنا چاہتی ہوں اپنی بات کو رکھنا چاہتی ہوں جے پی رڈڈہ سے انہوں نے سمائے مانگا تھا اور آج شام پانچ وجہ کے بعد جو ہے ان کو سبے دیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جے پی رڈڈہ سے ملاقات کے بعد کیا نکل کر آتا ہے کیونکہ پارٹی ہائی کمانڈ کہہ کرے گا کہ مکہ منتری کون ہوگا اور واسندرہ راجے پہنے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ پارٹی کی لائن سے باہر میں ہی جاتی ہیں لیکن اب جب نیا اگر کوئی نام آتا ہے اور واسندرہ اس پہ کیا رییکٹ کرتی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور پارٹی ہائی کمانڈ کی طرف سے واسندرہ کو کیا سندیش دیکھ کے بھیجا جائے گا جائپور یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بہت دنیواد ہمانشو بشرا ہمارے سب واداتا جانکاری دے رہے تھے واسندرہ راجے دلے میں ہیں تو وہ اپنی صفائی دینے بھی آئی ہیں اور یہ کہنے بھی کہ مکہ منتری پد کی ریس میں میں ہوں مجھے آپ مکہ منتری بنائیے ودایق دل کے علاقے ابھی بیٹک نہیں ہوئی ہے پریوکشک ابھی تیہ ہونے باقی ہیں تب واسندرہ راجے جو دو دن سے ودایقوں سے سمپرک کرنے میں لگی نہیں ان کا رخ اچانک سے نرم ہونے لگا پہلے ہائی کمانڈ کو انہوں نے دنری فون کیا پھر واسندرہ راجے خوش دلی آگئی پانچ بجے وہ مل بھی رہی ہیں تو کیا واسندرہ راجے کو وشواس میں لے کر نیا دور راجستان میں آئے گا راجستان میں واسندرہ بنیں گی مکہ منتری راجستان کا مکہ منتری چناؤ والا کیوں بڑا گزب الجا ہوا ہے جہاں اگر چھتیس گڑھ میں محلہ مکہ منتری کوئی بنایا جاتا ہے تو راجستان میں واسندرہ کا پتہ کٹے گا اگر ایم پی میں شیوراج نہیں اور سندھیا بنتے ہیں تو واسندرہ کا راجستان میں نام ہٹے گا کیونکہ سندھیا گر آنے سے دو دو سی ام تھوڑی نہ بنیں گے اب اگر مدی پردیش میں OBC کی جگہ OBC چہرہ نہیں بدلا تو راجستان میں OBC چہرہ لانا ہوگا جس میں اشونی ویشنوں اور بابا بالکناتھ آگے ہو سکتے ہیں راجستان میں اگر پرانے نیتا کو چننا ہوا تو ارجون رام میگوال کی روڑی لال میڑا آ سکتے ہیں UP میں جیسے ہار کر بھی کیشو پرساد اور اتراکھن میں جیسے ہارنے کے بعد پشکر دھامی بڑے پت پر لائے گئے اور یہ فارمولا چلا تو راجستان میں راجیدر راٹھاڑ اور ستیش پونیا بھی خارج نہیں کیے گئے ہیں مہنت کے آدھار پر فل دیا گیا تو گجین سنگھ شیخاوت کا نام ہو سکتا ہے ان سب کے بیچ سب سے بڑی چرچہ یہی ہے کہ دو بار مکھیمنتری رہی واسندرہ راجے کا اب مکھیمنتری بننا کیا پٹھن ہو چکا ہے اس سوال کا جواب تو ہم نہیں کہیں گے لیکن نشارہ سمجھنے کے لئے ملیے نام ہے بہادر سکولی واسندرہ سمرتک پر دھاک ہے جن کی بولی واسندرہ کو سیم بنانے کی مانگ کو لے کر چوبیس گھنٹے میں بدل گئے جو جنتہ کی مانگ ہے وہ واسندرہ جی ہے واسندرہ جی کو سیم بنانا چاہے اب آپ نے کہا تھا واسندرہ راجے کو مکمنتری بنانے کا آپ اس مانگ پر قائم ہیں نو کمیں تو ایسا کیا ہو گیا کچھ نہیں ہو گیا کل آپ نے کہا تھا جو واسندرہ راجے نتیجوں کے بعد اگلے دن سے دعویٰ رہا کہ ویدھائکوں سے خودی سمپرک میں جھٹی رہے ان کے نام تک پر نو کمنٹ انہی کے سمرتک ویدھائک کرنے لگے ویسے جس گھر سے واسندرہ منگلوار رات تک ویدھائکوں سے سمپرک ساتھنے میں جھٹی رہے اسی کے باہر رکھ دیا گئے ہولڈنگ نے بھی اشارہ کرنا شروع کر دیا جن میں پردھان منتری کے دم پر چناؤ جیتنے کا شکریہ کیا گیا اور پھر خبر ہے کہ نتیجوں کے بعد واسندرہ سے کسی بڑے لیتا نے بات تک نہیں کی اور پھر وہ دھوار شام بتایا گیا واسندرہ راجے نے خود آلہ کمان کو پون کیا کہا میں پارٹی کے انشاست کار کرتا ہوں پارٹی کے لائن سے کبھی باہر نہیں جا سکتی جو موڈی جی کے جو نام کلک ہوگا یا ان کے دماغ میں جو بیٹھا ہوا ہوگا جو راجستان کو اچھی طرح چلا سکتا ہو تتھا دوہزار چوئیس کی چناؤں سفلتہ پورا کرا کے پچیس کی پچیس شیط لے آئے اور ہم سب ان کے ساتھ لگ کے کام کریں موسیقی